بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم چپٹن مر ٹو کر رہے ہیں اس کی آج لاسٹ ایکسرسائز ہے ٹو بی تو امید ہے آپ نے پیچھے جو آپ کو لیکچر سمجھائے گئے تھے وہ آپ نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ٹو بی کویسٹن نمبر ون دیکھیں اس کا اگر آپ نے پیچھے والا وہ بیسک کونسیپٹس ہیں تو یہ ایکسرسائز آپ کے لیے بڑی آسان ہوگی اب یہاں پر دیکھیں آپ نے بتانا بھی ہے ایسا کیوں آیا ہے کیوں ہے ٹھیک ہے اب یہ فیل اندہ بلینکس ہیں اوکے فرسٹ بلینک دیکھیں فائیو ہنڈر ٹویل پلس ٹو زیرو فائب ایکول ٹو آپ دیکھیں فائیو ہنڈر ٹویل پلس اس میں کیا ایڈ کریں یہ ایکول ہوگا ٹو زیرو فائب یاد کریں یہ کونسی پروپرٹی ہے جی جی یہ کونسی پروپرٹی ہے کوموٹیٹی پروپرٹی آف ایڈیشن تھی کوموٹیٹی پروپرٹی اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر ٹو ہول نمبر لیے جائیں اور ان کا سام لیا رہے اور اگر ان کی پلیسز کو آپ نے انٹر چینج کر دیا دین بھی ان کے سام پر کوئی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ تھی کوموٹیٹی پروپرٹی کے اے پلس بی ایکول ڈو بی پلس اے اوکے نیکسٹ پروپرٹی دیکھیں کیا اس میں یوز ہوئی ہے 5430 پلس 0 ٹھیک ہے ایکول ڈو 5430 اب دیکھیں ہم نے ایک پروپرٹی پڑی تھی 0 کی کہ 0 کسی بھی ہول نمبر میں اگر ایڈ کیا جائے تو اس نمبر پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایسا چھ ہی انسر ریزلٹ جو ہے وہ ایسا چھ ہی آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ایڈی پروپرٹی تھی ٹھیک ہے وہ یہاں پر یوز ہوئی ہے اوکے نیکسٹ پارٹ 3 دیکھیں اب یہ دیکھیں اسوسی ایٹی پروپرٹی ہے تین تین نمبرز کو ایڈ کیا گیا ہے اب یہاں پر آرڈر چینج کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آرڈر کیا ہے کہ ان دو کا گروپ ہے اس میں کیا کیا گیا ہے یہ 54 اور 36 کا گروپ بنائے گیا ہے then 40 جو کو باہر لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے گا 36 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اسوسی ایٹی پروپرٹی اوپ اڈیشن تھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سیکھی تھی تو یہاں پر کیا آئے گا 36 آئے گا ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ جو ہے آپ کو امید ہے یہ سمجھ میں آگیا ہے کوئیسٹن نمبر 1 اوکے کوئیسٹن نمبر 2 کرتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ true کون ہے فالس کون سا دیکھیں کسی بھی دو نمبر کو لے لیں اگر ان کو ایڈ کریں تو ان کا سم کیا آئے گا ایڈ آئے گا فالیزمپل 2 پلس 4 کے انسر آئے گا 6 8 پلس 10 کے آئے گا 18 اب دیکھیں 8 بھی ایڈ نمبر ہے 10 بھی ایڈ نمبر ہے ان کو ایڈ کیا ہے تو جو انسر ہے وہ بھی ایڈ نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ true ہے اوکے نیکسٹ پارٹ 2 the sum of 2 odd whole numbers is odd ایسے ہی ہے کر کے دیکھتے ہیں 1 پلس 3 کیا انسر آئے گا 4 odd تو نہیں آیا چلیں کوئی اور بھی اگزامپل دیکھتے ہیں 3 پلس 5 لے لیں 3 پلس 5 کیا ہوگا 3 پلس 5 کیا ہوگا 8 تو 8 کیا ہے odd number ہے یا even number ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی سے بھی دو اگر آپ ہمیں 2 odd whole numbers مل لیں ان کو add کیا رہے تو انسر کیا آتا even آتا ہے odd نہیں آتا تو یہ فالس ہے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ پارٹ 3 the sum of 2 even the sum of 1 even and 1 odd whole number is even جی دیکھیں ایک آپ even لیں ایک آپ نے odd لیں ان کو add کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ انسر کیا آئے گا even آتا ہے یا odd آتا ہے کوئی ایک دیکھ لیں 1 پلس 2 1 odd ہے 2 کیا ہے even ہے تو ایک even ہوگا ایک odd ہوگا ان دونوں کو add کیا انسر کیا آیا 3 odd number آیا ہے اچھا ایک اور کر کے دیکھ لیتے ہیں 5 odd ہے 6 کیا ہے even ہے 5 plus 6 کریں تو کیا انسر آتا ہے 11 11 کیا ہے ایک odd number ہے جی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک even لیں ایک ہم odd لیں تو انسر even نہیں آتا odd آتا ہے انسر odd آتا ہے تو اس نے کیا لکھا ہوگا ہے is even تو یہ فالس ہوا ٹھیک ہے اوکے now question number 3 دیکھیں find the difference between the largest odd number of 3 digits and the smallest even number of 3 digits اچھا اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ان کے largest odd number جو 3 digits والا کون سا ہوگا جی چلتے جائیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے triple 9 آئے گا 999 یہ ہمارے پاس largest odd number آئے گا 3 of 3 digits ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے smallest even number کیا ہوگا 3 digits وہ smallest جو 3 digits کا ہے وہ 100 آئے گا اب سوچ کے دیکھ لیں تھوڑی سی پریکٹس کریں اس کو think کریں تو اب پتہ چلے گا کہ 100 is the smallest جیسے دیکھیں 99 ہے odd number ہے اس میں 1 add کریں گے تو کیا رہے گا even number 100 100 is the smallest even number ٹھیک ہے 3 digits والا ٹھیک ہے اچھا اب ان کا جو difference ہے تو difference کیسے کریں گے ان کو ہم minus کر دیکھ لیتے ہیں subtract کیا تو اس نے کہا تھا find the difference تو ہم نے find the difference ہم نے difference find کر لیا تو یہ اس کا answer آ گیا ٹھیک ہے تو dear students آپ کو یہ question number 1 2 اور 3 سمجھ میں آ گیا ہے اس کو آپ نے think کرنا ہے سوچنا ہے آج تک کے لیے آج کے لیکچر میں اتنا ہی ٹھیک ہے take care اللہ حافظ